ہلو گائلز میں ہوں عباس رضا سپورٹ سپورٹر فارم ایکسپریس نیوز آج ہم بات کریں گے ورلڈ کپ کی ورلڈ کپ میں بڑے ہی سپرائز قسم کے نتائج جو ہے وہ ابتداء میں ہی دیکھنے میں آگے پہلا ہی دن جو تھا اس میں نبی بیا نے سری لنکا کو اپسٹ کیا سری لنکا ٹیم جو ہے وہ ایشیا کپ جیت کر آئی تھی اور بڑے ہی جہانا قسم کی کرکٹ ان کے بیٹلز جو ہیں وہ کھیل رہے تھے تو اس سے توکو کی جاری تھی کہ وہ بڑی آسانی سے سپر بارہ میں اپنی جگہ بنا لے گی لیکن نبی بیا نے نہ صرف کے بیٹنگ بلکہ بولنگ میں بھی ان کو آؤٹ کلاس کیا نبی بیا نے فیلڈنگ بھی بڑی شاندار کی تو بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا رزل تھا جو کوئی بھی جس کی توکو نہیں کر رہا تھا نبی بیا جو ہے وہ بظاہر کم تجربہ کا ٹیم شمار کی جاتی ہے لیکن ان کے بیٹلز جو ہیں انہوں نے جرت سے کھیلا خاص اور پہ جو فائلنگ ہیں انہوں نے بڑی جا رہنا ننگز کھیلی اور سری لنکا کی بولنگ بڑی سٹرانگ سمجھی جاتی خاص اور پہ ونندو خسارنگا جیسا سپینر جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے جو آنمی نمبر ون بولنر بھی رہے ہیں تو اس کے باوجود بڑا ہی زبادست پر فارم کیا بیٹنگ میں لیٹ آرڈرز میں آکے انہوں نے اچھے رن سکور کیے اس کے بعد پھر اس کا دفاع بھی کیا اب سری لنکا کی جو بیٹنگ ہے اس کی سٹینکس یہ ہے کہ تمام بیٹر جو ہے وہ بے خوف ہو کر کلتے ہیں لیکن ایک چھوٹی ٹیم کے خلاف کلتے ہوئے ان کی بے خوفی جو ہے وہی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گی اور کوئی بھی کنسسٹنٹ ہو کے بیٹر جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکا جس کی وجہ سے پچپن رن سے جو ہے ان کو شکرس ہوئی دوسرا بڑا اپسٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ویسٹ انڈیز جو ہے اس کو سکارٹ لینڈ نے دھر لیا ویسٹ انڈیز کی بھی اس ٹینکس کمو بیس جو ہے وہ سری لنکا کی ٹائپ ہے کہ شروع سے لے کے آج میں نوے نمبر تک جو بیٹرز ہیں ان کے وہ جارہانہ بیٹنگ کا مزارہ کرتے ہیں تو توکل کی جاسی کی کر رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز جو ہے وہ بڑا سپورٹ کرنے میں کامیاب ہوگی اور جو ہے میج آسانی سے گیتے گی لیکن سکارٹ لینڈ کے سپنرز نے ویسٹ انڈیز کے جو نامی گرامی بیٹرز ہیں ان کو گما کر رکھ دیا کرس گیل کے بغیر پہلی بار ویسٹ انڈیز جو ہے وہ ورڈ کپ کھیل رہی ہے تو ایکس فیکٹر کے طور پر ان کے پاس تین چار فلیرز تو موجود ہیں لیکن کنسسٹنسی کا مسئلہ جو ہے اسی کی وجہ سے ویسٹ انڈیز جو ہے وہ برائے راست کوالیفائی نہیں کر سکا ہم لیگز میں دیکھتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے کئی ٹاپ سٹارز جو ہیں وہ مختلف لیگز میں ہارڈ کےک سمجھ جاتے ہیں ان کا اچھا خاصا ریڈ لگتا ہے لیکن جب وہ ٹیم کے طور پر کھیلتے ہیں تو ان کی کارکردگی میں اس طرح کی جو ہمیں پرفارمنس جو ہے وہ ان کی نظر نہیں آتی وہاں پہ آکے وہ تھوڑا سا لیک کرتے ہیں ایز ای ٹیم جو ہے ان کا کمبینیشن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور بالنگ یونٹ کے طور پر بھی ویسٹ انڈیز جو ہے وہ نصبتاً ماضی کی نصبت تو بہت زیادہ بھیک ہو چکی ہے اور اب جنید کرکٹ میں کمبینیشن کے حوالے سے جو تجربات ضروری ہوتے ہیں جس طرح کیا جو فلیر چاہیے ہوتا ہے وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں نظر نہیں آتا تو اب ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ سپر بارہ محلے پر کس طرح رسائی حاصل کریں نبیویا کا جب نیدر لینڈ سے دوسرے میچ میں ٹاک رہا ہے اس میچ میں ہم جو ہے وہ نبیویا کو فیورٹ تو شمار کر رہے ہیں لیکن نیدر لینڈ کے ٹیم جو ہے وہ بڑی ٹیموں کو بھی اپسٹ کرنے کی تاریخ رکھتی ہے تو ہم تباک کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں جیتنے دیں گے اچھا جو کمبینیشن نیدر لینڈ کا نظر آ رہا ہے ٹاپ آف ڈی آرڈر میکس اور اوڈ جیسا بیٹس مین ان کے پاس موجود ہے اس کے بعد جو ڈی بیٹس ہیں وہ بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کے لئے وہ بالنگ میں بھی ایک یوٹیلٹی پلئیر ہے ٹیم پرنگل جو ہے وہ ایک سرپرائز پیکج ثابت ہوئے ہیں ٹیم پرنگل نے جس طرح کی زبردست قسم کی بالنگ جو ہے وہ پہلے میچ میں کی ہے تو آسان نہیں ہوگا ان کو کھیلنا ان کی لائن لینڈ بڑی کنسسٹنٹ ہے اس کے علاوہ وہ سپن میں بقیدہ ایسی کنڈیشنز جہاں سے لیے گی جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سپن زیادہ گیند نہیں ہوتی لیکن ان کی گیندیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سپن ہوتی دیکھیں ہیں تو ان کو کھیلنا جو ہے وہ بھی تھوڑا مشکل ہوگا تو اس کمبینیشن کے ساتھ نیدر لینڈ جو ہے اس کو نبیبیا بھی آسان حریف نہیں سمجھ سکتا لیکن بہرحال میدان میں نہ صرف کہ بہتر پلان کرنا ہوگا بلکہ اس پلان کو کیونٹ بھی کرنا ہے اسی جو کوالیفائنگ رون ہے اس میں اب جو ہے بڑا فیصلہ کن مورک آگیا ہے کل جو سر لنکا کے دیننگ کے لیے ٹورنمنٹ میں واپسی کا ایک راستہ ہے کہ ان کو ایک آسان شکار میں اثر آگیا ہے یو اے ای کی شکل میں یو اے ای کے بیٹرز جو ہیں وہ ان میں جا رہانا جو ہے وہ کرکٹ کم دیکھنے میں آ رہی ہے زیادہ تر اس طرح لگا ہے کہ وہ وکٹم محفوظ کرنے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور پرفارمنس جو ہے اوبرال ٹی ٹوئنٹی میں جو جس طرح کی چاہیے ہوتی ہے وہ یو اے ای میں نظر نہیں آتی اب سری لنکا بھی شکی ہے اس لیے کہ وہ پہلا میچ بڑے مارجن سے ہارے ہیں اب سری لنکا کے پاس ٹورنمنٹ میں واپسی کا راستہ تو موجود ہے لیکن ان کو اپنی جو غلطیاں پہلے میچ کی ہیں ان پر کابو پاتے ہوئے ایک تو بیٹنگ میں تھوڑا سا نظر ضبط لانا ہوگا بہتر ڈسپنن کے ساتھ کھیلے تو راجہ پکسے اور دانسل شناکہ جیسے بیٹرز ہیں وہ سنگل ہینڈر لی بھی میچ اتواہ سکتے ہیں دوسری طرف جو یو اے ای ہے اس میں محمد وسیم جو ہیں وہ کنسسٹنٹ رہے ہیں گزشتہ چند ٹورنمنٹس میں اور ان کی کارکرگی اچھی ہے لیکن گزشتہ میچ میں ان کی بھی کارکرگی جو ہے وہ اس طرح سا تھرل نہیں کر سکے کوئی نارمل سی بیٹنگ کی انہوں نے کی تھی تو ایک لو سکورنگ افیر تھا ان کا نیتر لینڈ کے ساتھ میچ میں تو اس میں جو ہے ان کی کارکرگی پہ کئی سوالیاں نشان تھے اسی طرح سے ان کی باولنگ اچھی ہے سپن باولنگ ہے تو سپن باولنگ جو ہے وہ سلطہ کے پاس بھی بہت اچھی ہے تو اب سپن کا مقابلہ بھی ہوگا اور بیٹرز کی سکل کا مقابلہ بھی ہوگا اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان ٹیم کی کارکرگی کے حالے سے پریکٹس میچ میں ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ زور ٹیمیں نہیں لگاتی ہیں لیکن تیاری کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بولرز جو ہیں ان کو عزمایا جائے اور زیادہ بیٹرز جو ہیں ان کو بھی چانس دیا جائے پاکستان نے ایک سرپرائز موویاں کیا کہ اہم ترین دو بیٹس مین جو ہیں بابر آزم اور ممور ازوان دونوں کو میدان میں نہیں اتار رہے ہیں پچھلے میچ میں لیکن اس بار وہ بہت لمبی اننگ نہیں کھیل سکے شان مسعود نے اچھا سٹارٹ دیا لیکن زیادہ لمبی اننگ وہ بھی نہیں کھیل سکے اگر وہ ان کے آخر تک جاتے جس طرح زیادہ بابر میں سے کچھ جاتا تو شاید زیادہ بہتر مل سکتا اس کے بعد آنے والے جو میڈان بیٹس میں ہیں ان میں سے تو لفتخار اور آصف علی دوزانہ اٹھو گئے تو اس طرح سے پاکستان کا جو اوورال سکور تھا وہ جو ایک توقع سی اس سے کافی کم تھا وانیڈی فائیو نائنٹی سکور جو ہے وہ اس پیچ پہ بنتا تھا لیکن پاکستان جو ہے اس نے مانے سکسٹی کیے جس کے بعد یہ توقع تھی کہ بولر جو ہے وہ کم از کم کمپیٹیشن ہوگا کیونکہ شاہنشاہ فریدی واپس آگے تھے لیکن وہی بات ہے کہ پیکٹس کے لیے انہوں نے شاہنشاہ فریدی کو صرف دو اوورس کروائے اس کے بعد جب اس نیان کو بولی دیئے تو انہوں نے اتنی زیادہ مار کھائی کہ دو ویکٹنگ ہوانے کے بعد جو انگلینڈ کم بیک ہوا انہوں نے نہ صرف کہ اچھے نان ریٹ سے سکور کیے بلکہ اس کے بعد شہداب خان اور محمد نواز جب آئے ہیں تو ان کے جو چار اوورس ہیں ان میں سکسٹی سیونڈز بنیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انگلینڈ نے پاکستانی بولرز جو ہے ان کی کس طرح سے کلاس لی ہے اب اس صورتحال سے یہ نہیں سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کی بولنگ کمزور ہوئی ہے کیونکہ ہر سوپ بھی نہیں کہہ رہے تھے اور شہنشاہ افریدی نے بھی دو وز کروئے ہیں لیکن بہرحال تشویش کا پہلو یہ ہے کہ انگلینڈ کے وہ بیٹرز جو پاکستان میں آ کے یہاں پہ ہماری بولنگ لائن جو ہے اس کی کمزوریاں آشکار کرتے رہے ہیں انہوں نے اسٹیلیا میں بھی ہمارے جو دونوں سپنرز ہیں ہم کے خلاف جا رہانا انداز اکتہار کیا چھبیس کے انہیں پہلے ہی ایک سو ایک سٹ کا حدف جو ہے انگلینڈ نے حاصل کیا تو پاکستان کو کچھ معاملات میں ابھی سوچنا پڑے گا دوسرا وابما میٹ پاکستان کا اپنستان کے ساتھ ہے اس کے بعد تئیس کو پاکستان کا بارت سے مطابع ہوگا